اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وہل الاختتم اللسانی یفقہ قولی منتخبہ حدیث ذکر اللہ تعالیٰ کے اوامر میں اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ مشغول ہونا یعنی اللہ رب العزت میرے سامنے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کے فضائل قرآنی آیت ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اس قرآن میں رہنمائی اور عمل کرنے والے مومنین کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور مہربانی یعنی قرآن کے اترنے پر خوش ہونا چاہیے یہ قرآن اس دنیا سے بدر جہاں بہتر ہیں جس کو وہ جمع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ اس قرآن کو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام آپ کے رب کی طرف سے لائے ہیں تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کے ایمان کو مجبوط کر دے اور یہ قرآن فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوش خبری ہے سورہ نحل آیت ایک اور دو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے بنی اسرائیل آیت نمبر 82 اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کیا کیجئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا کرتے ہیں یہ یقیناً ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو کبھی نقصان پہنچنے والا نہیں ان کو ان کے عمل کا عجر سواب پورا پورا دیا جائے گا سورہ فاطر آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ستاروں کے غروب ہونے اور چھپنے کی قسم کھاتا ہوں اور اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت ہی بڑی قسم ہے قسم اس پر کھاتا ہوں کہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے جو لوہ محفوظ میں درج ہے اس لوہ محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا ہے تو کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو سورہ واقعہ آیت 75 سے 81 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم اپنی عظمت کی وجہ سے ایسی شان رکھتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور پہاڑ میں شعور اور سمجھ ہوتی تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا سورہ حشر آیت نمبر 21 یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرما یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا یا اللہ رحم کا کرم کا آفیت کا درگزر کا فضل کا معاملہ فرما یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے جو بیمار ہے انہیں صحت ادا فرمائیے جو قرض میں ہے ان کی قرضوں کو ادا کر آ دیجئے یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری افادت فرمائیے یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہماری لئے فرمائیے اس کا انجام ہم سب کے لئے بہتر فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو بخص حسد جلن کینا تکبر ریاکاری سے پاک کر دیجئے اللہمہ انہا نجعلوکا فی نہورہم و نعوذو بکا من شرورہم سبحان ربکا رب العزتی امہ سفون و سلام انہل المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم